موسیقی میری جان خداون کو مبارک ہے اے میری جان خداون کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے اے میری جان خداون کو مبارک ہے مسیح یسو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے موقع پر خداون کی سلامتی ہو پروگرام خداون کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خداون کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے ہمارے صدر موجود ہیں پاسٹر علیہ السفٹی صاحب ان کا تعلق ہے نس پی چٹ سے آج خداون کی آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے میسیجز کو سن رہے ہیں ان کو لائک کر رہے ہیں اور اپنے خوبصورت کمنٹس آپ ہم تک بھیج رہے ہیں ابھی ملاقات کرتے ہیں پاسٹر علیہ السفٹی صاحب سے سر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے سٹوڈیو میں ہمارے لئے بات سے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے صدر موجود ہیں میں شکر گزار ہوں خداون خدا کا بھی اور آپ سب کا بھی پورے آفیس کا جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں کچھ اپنی روحانی ٹیسٹ منی مسیح جسو کے مطل کا آپ تک پہنچا سکو بلکہ پوری دنیا تک پہنچا سکو اس نیشنل چینل کے وسیلے سے یہ ایٹس گریڈ آرنر فر می سر آپ کا بہر شکریہ آپ نے آپ کی ساری عزت فرصائی کا شکریہ تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے خداون جسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ کب قبول کیا میں نے خداون جسو مسیح کو شخصی طور پر نائنٹین نائنٹی سکس میں کوریا میں میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا وہاں پر میں نے قبول کیا ایسے مسیح ہی تو زندگی گزار رہا تھا مگر شخصی طور پر جو تجربہ مسیح کا ہوا وہ وہاں پر چرچ فرائیڈے ورشپ تھی نائنٹ ورشپ آل نائنٹ پرو ہوتی تھی تو وہاں پر میسیج آف کراس کو پر میسیج دیا جا رہا تھا تو آپ نے سر اپنی بقاعدہ خدمت کا آگاز کب کیا جب میں نے اس مسیح کو قبول کر لیا تو میرے دل میں اس بات کا بوجھ اٹھنے لگا کہ میں بائبل مقدس کے مطلقہ کچھ باتیں حقائق جو ہیں جاننے کی کوشش کرو کیونکہ جوانی کا عالم تھا تو میں نے پھر کچھ شورٹ کورسز میں حصہ لینا شروع کیا چرچ تو ریگولر جاتے تھے پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور خداوند کا شکر ہے پہ میں نے مختلف کورسز جو ہے نا تھری ویک فور ویک سکس ویک پاکستان میں یا کوریا نہیں میں کوریا میں ہی کیونکہ میں وہاں پر کچھ اکٹیفٹیس کے لیے گیا ہوا تھا تو جہاں ٹھائم آئی ویل سٹڈی دیا تو آپ نے پھر چرچ کا آگاز پاکستان میں کیا آفٹر سٹڈی میں نائنٹی نائنٹی سیون کو جب واپس آیا اپنے گھر کی رنویشن کے لیے تو میں نے اپنا گھر جو تعمیر کیا اس کو رنویٹ کیا تو اس کی ادوگریشن کے وقت میں نے اپنے بڑے بائیک کو بلایا وہ ایسے پاولوجیٹک بنجیلی کا خدمت تو کرتے تھے مگر سائنس ٹیچر تھے ہیڈ ماسٹر تھے اور ریورنڈ ڈاکٹر مشتاک مسیح اب وہ دنیا میں نہیں رہے انیس سال انہوں نے میرے ساتھ خدمت کی اور اب وہ نہیں ہیں مگر ان کے کلام سے پھر میرے دل میں کوئی بھو جائے کہ گھر سے خداوند کے لیے ہوم چرچز کا آگاز کیا جائے اور اپنی جو فیملی ہے ان کو مسیح میں جو آنا قائم کیا جائے تاکہ جس طرح میں نے مسیح خداوند کو شخصی طور پر قبول کیا تاکہ میرے ماں باپ بہن بھائی سارے عزیز و کارب جو ہیں وہ توبہ کرے مسیح پر ایمان لائے جس طرح پیش صاحبی یشوہ نے کہا اب رحیم میرے اور میرے گھرانے جی 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 ایسے ہی ہے ایسے ہی بلکو بلکو تو آپ نے بھی اپنے گھر سے وہ سٹارٹ کیا سارا میں نے یہ کہلے کے نجات کا جو چراغ ہے وہ میرے وسیلے سے میرے گھر میں جو ہے نا وہ جلا اور اب تک جل رہا ہے تو چرچ پلانٹنگ کی ابھی آپ بات کر رہے تھے تو آپ چرچ پلانٹ کر رہے ہیں آراؤنڈ اپ پاکستان سب سے پہلے تو میں نے جب خدمت کا آگاز کیا دوہزار میں میں نے انسیسی بائی بو کالج ساؤتھ کوریا میں ہے وہ شلیم ڈانگ میں ہے تو وہاں سے میں نے پھر اپنے بقیتہ جو خدمت کا آگاز یعنی سٹڈی کا آگاز کیا اور اپور ٹونٹی سکس کو میرا وہاں پر آرڈینیشن ہوا چاہ سال کے بعد تو پھر میں نے لاہور بہار کلونی میں ہی دوہزار دو میں پھر جو ہے میں نے جگہ لی گیارہ مرلے جگہ ہے ہماری چرچ کی تو دوہزار پانچ میں میں نے پہلا چرچ پلانٹ کیا مگر اس سے پہلے دوہزار ایک میں ہم دوہزار میں چرچ کا آگاز کر چکے تھے اور ٹھٹھر والی میں پھر ہم نے ایک چرچ جو ہے وہ پانچ مرلے کا تعمیر کیا تھا وہ میں نے اپنی میرے سے اپنے پیسے سے اس کا آگاز کیا اور آج بھی وہ چرچ وہاں پر محشود ہے اور وہ اس وقت وہاں پر کوئی گوہ میں چرچ نہیں تھا بہار کلونی کا سر میں نے ویزٹ کیا ہے چرچ آپ کا بہت خوبصورت بیلڈنگ خدا منت میں کہتا ہوں یہ میرے لیے کونر ہے جب بھی کچھ چرچ میرے میں آتا ہے پروگرام ہوتے لوگ جو ہیں اس کی تعریف کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ چرچ کی تعریف نہیں ہے میری خدا منت یوسیٰ مسی جو حقیقی چرچ ہے اس کی تعریف ہے تو میں شکہ گزار اس بات کے لیے بھی کہ خدا منت کے گھر کی مشہ تعریف ہونی چاہیے جس طرح ہم اس کی حمد و سنا میں تعریف کرتے اسی طرح اس کی خوبصورتی کی بھی تعریف ہونی چاہیے مجھے یاد ہے دانیل جب دعا کیا کرتا تھا بابل میں ہاں جا جا تو وہ خدا منت کی حیکل کی طرف مو کر کے روح کر کے وہ دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں ہمیشہ ہمیں اپنے جب دعا کرتے ہیں تو اپنے اب ہمارا روح جو حقیقی ہے وہ خدا منت یسوسی ہے خدا منت کے کلام میں لکھا جہاں دو یا تیر میرے نام کے لئے کٹھوں کے وہاں پر کہہ ہوں میں مچھوود ہوں اس لئے یسوس محدود نہیں لا محدود ہے وہ محدود بھی ہے لا محدود یہ یہ جاننا بہت ضروری ہے شاید ہمارے لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں جی ناظرین بہت خوبصورت باتیں پاسٹر علیہ السبٹی صاحب سے تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کی زندہ آواز کو پاسٹر علیہ السبٹی کے وسیلہ سے سنیں مسیح یسوس کے جلالی قدوس محیب اتم نام میں پاسٹر علیہ السبٹی کا دل اور دل کے گہرائیوں سے آپ سب کو اسلام قبول ہو میں شکر و گزار ہوں نیشن ٹی وی چینل کا اور ان کے آفیس بیرر کا بھائی مانویل کا جن کے محبت کی بدولت آج خداون نے کلام خدا کی خدمت کے لیے مجھے چنا تاکہ میں چاندے کے باتیں مسیح یسوس کے مطلق آپ تک پہنچا سکوں میت کرتا ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں گی اور اس سے آپ برکت بھی پائیں گے سب سے پہلے ہم پہلا کرنٹیوز کا پہلا باپ اس کی ایٹین ایت کی تلاوت کرتے ہیں کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے خدا ہم کیا پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پا اس کی برکت آپ سے لے کا ہمیشہ تک ٹھائری رہے میرا انوان جو ہے موضوع جو ہے واقع سلیب پر تسلیس کا مشترکہ منصوبہ ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں واقع سلیب پر تسلیس کا مشترکہ منصوبہ یہ ایک ایسا انوان ہے جو کم ہمیں سننے کو ملتا ہے اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ سلیب کی آواز چچز میں خموشی کی طرف گمزن ہے میں نہیں جانتا کیسا کیوں ہے مگر میں سلیب کا پیروکار ہوں وہ سلیب جو میرے مسیح نے اٹھائی جس کے وسیلے سے نجات کا دروازہ کھلا اور ہم عبدی بادشاہ کے وارث بنے کیونکہ یسو مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو فرمایا کہا بولا توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہ نزدیک ہے حالانکہ بادشاہ کا مالک زمین پر ہے مگر وہ فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہ نزدیک ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی بہت سر ایسے وسوسے اور بہت سر ایسے سوالات جو ہیں وہ نمودار ہوتے رہتے ہیں جن کا ہمیں چواب نہیں ملتا سمٹائم ہم یہی سوچتے کہ یسو ایسے بشر زمین پر ہے وہ ایسے بشر بھی زمین پر بھی ہے اور ایسے کامل خدا بھی ہے اس لئے وہ محدود بھی ہیں اور لا محدود بھی ہیں محدود چیز لا محدود نہیں ہو سکتی لا محدود چیز جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے اس لئے یہ ہنہ رسول کی انجیل جلیل میں لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا سب چیز اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی ابتداء کا عام فہم جو مطلب ہوتا وہ شروع ہو مگر جب ہم علم لگت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابتداء کا مطلب ہے ازلی باپ ازلی ہے بیٹا ازلی ہے روح القدس ازلی ہے اور جو ازلی ہوتا وہی عبدی ہوتا جو عبدی ہے وہی ازلی ہے کیونکہ جو ازلی ہے جو کلمہ ہے جب یہ باپ کے اندر ہے اس کے باطن میں ہے تو یہ کلام نفسی ہے اور جب یہ جسم لیتا ہے تو یہ کلام شخصی ہے شخصی ہی شخص کی دلالت کرتا ہے اس لئے سننے والی زندگیوں کو سمجھنے والی زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کبھی بھی اکیلا نہیں ہے ہمیشہ اس کے ساتھ خدا باپ بھی ہے خدا بیٹا بھی ہے خدا روح القدس بھی ہے جب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو لکھا خدا کی قدرت جو ہے تجھ پر ساہہ ڈالے گی اور اس نے جب اسے بولا کہ تیرے کول کے موافق ہو تو خدا کے منصوبہ نے منصوبہ سازی کو پایا تکمیل تک پہنچایا مگر بعض لوگ جو ایسے ہیں جو مسیح کے بغیر زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لئے مسیح کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی لیاقت پر اپنی زیافت پر اپنی قوت پر اپنی شہرت پر وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں مگر ہرگز ایسا نہیں ہے انسان کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا بغیر خدا من یسو مسیح کی مرضی سے کیونکہ یسو مسیح فرماتے ہیں جہاں دو یا تین میرے نام کے لئے کٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا موجود ہوں گا واقعی صلیح جو تسلیس کا مشترکہ منصوبہ ہے یہ منصوبہ جو ہے زمینی نہیں ہے بعض طور پر ہم کہتے ہیں کہ یہ زمینی منصوبہ ہے خدا نے بارنش گردوں کو چونا اس میں سے گردار ہوا جس کے وسیلے سے مسیح خدا من پکڑائے گئے ان کو کوڑے مارے گئے ان پر تھوکا گیا ان پر لانتان کی گئی کانٹوں کا تاز رکھا گیا ان اس صلیب پر لٹکا دیا گیا ان پر باری صلیب رکھ دی گئی مگر ایک لمحے کے لئے بھی خدا باپ خدا بیٹا خدا رول خدا جدا نہیں ہوئے اگر وہ جدا ہو جائیں تو یہ منصوبہ پایت اکمیل کو پہنچ نہیں سکتا تھا اسی کے لئے تو مسیح خدا من درس دنیا میں ہے اس منصوبے کی پایت تکمیل کے لئے ہی تو اس نے انسانی ذات کو لیا وہ بشر بنا وہ خادم بنا اس نے خدمت کو شروع کیا خدا باپ جو واقع صلیب کے ذریعے اپنے محبت کو ہم پر کیا کہتا ہے ظاہر کہتا ہے تسلیس کا تیسرا قنوم محبت کا قنوم ہے اور یہ خدا کی ذات اقدس متحد ہیں یہ جدا نہیں ہو سکتے باپ لاہی ہے بیٹا لاہی ہے روح القدس لاہی ہے اس لئے ان کی شخص ایک ہی ہے لاہی شخص اسی جس طرح ہماری ذات ہم انسانی ذات رکھتے ہیں خدا الہی ذات رکھتا ہے اور اس کی ذات میں تینوں اقنوم جو ہیں یہ مشترکہ طور پر متحد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ قائم و دائم ہے اسی طرح جب ہم صلیب پر دیکھتے ہیں تو وہاں پر خدا باپ بھی ہے خدا بیٹا بھی ہے اور خدا روح القدس بھی ہے اس لئے خدا باپ جو صلیب پر اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے کس کے وسیلے سے یہ بات سمجھ ضروری ہے اپنے بیٹے یہ مسیح کے وسیلے سے اس لئے یہ ہونا کہ انجیل اس کے تین باپ اس کی سولہ آیتیں مبارکہ میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر مالا حلاق نہ ہو سلیب ہمارا ایمان ہے سلیب ہمارا فقر ہے سلیب کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے سلیب جو ہماری زندگی کا لنگر ہے سلیب ہماری خلاقیات ہے سلیب ہمارا عدب و عداب ہے سلیب ہمارے رہنے سہنے کی جگہ ہے سلیب ہمارے چھپنے کی جگہ ہے سلیب ہمیں پاک و ساف کرتی ہے سلیب جو ہے یہ زندگی کی امید ہے جب آپ نامید ہوتے ہیں تو مسیح پر ایمان لاتے ہیں مسیح وہ جو صلیب پر موہ جس نے شیطان کو شکست دی جس نے ڈاکو کو کہا تو آج یہ میرے ساتھ فردوس میں ہوگا یہ نجات کا پیغام ہے محبت کا پیغام ہے یہ وہی شخص نجات دے سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو باپ اختیار رکھتا ہے بیٹا اختیار رکھتا ہے روح القدس اختیار رکھتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ منصوبہ تسلیس کا یہ صلیب پر رنما ہوا صلیب جو ہے تسلیس کے دل پر کھڑی ہے انسان اپنی خواشات پر جینا چاہتا ہے وہ خواشات پر سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس شورت بھی ہے میرے پاس دولت بھی ہے میرے پاس گاڑی بھی ہے میرے پاس بنگلہ بھی ہے مگر یہ سب دنیا کی ہیں اگر آپ دنیا سے نکل کر اس کی بادشاہ کی فکر کریں تو پھر مسیح کی شخصیت کو جانا بہت ضروری ہے جب تاکہ مسیح کی شخصیت کو نہیں جانتے تو آپ اس کی بشریت کو نہیں جان سکتے اگر آپ اس کی بشریت کو جانے گے تو اس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے اگر اس کی شخصیت کو جان جائیں گے تو باپ کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے اگر باپ کی شخصیت کو جان جائیں گے تو رول قدس کی شخصیت کو بھی جان جائیں گے اس لیے ضروری ہے کہ ہم مل کا اکل سے ایمان سے روح سے خدا کے فرصفے کو سمجھا کریں اپنی اپنی باتوں سے نہ اپنے آپ میں ایگو پیدا کیا کریں بھلکہ محبت سے ایک دوسرے کے پاس پہنچا کریں سلیب جو ہے وہ برداشت کا نام ہے سلیب دکھ کا نام بھی ہے اور برداشت کا نام بھی ہے سبر کا نام بھی ہے امید کا نام بھی ہے چراک کا نام بھی ہے ہر بات میں سلیب ہے سلیب جو ہے ہماری بنیاد ہے ہماری بنیاد کا لنگر ہے اس لئے میں نے کہا سلیب تسلیز کے دل پر کھڑی ہے یہ زندگی کا لنگر ہے روح کا لنگر ہے بادشاہی کا لنگر ہے جب تک سلیب نہیں پھر کچھ بھی نہیں سلیب ہم میری زندگی کی راہ ہے اس راہ پر مجھے چلنا ہے اور اس راہ پر ہم نے سب کو لے کا چلنا ہے اس لئے یسو نے کہا پاس تم جاؤ گہر قوموں کو شاگیت بنا ان کو خدا باپ بیٹے اور ان کو دس کے نام سے ببت اسما دو آگے جو بات بڑی اہم ہے اور ان کو تعلیم دو ایڈکیٹ کرو میں آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا آخر تک تو ہمیشہ وہی ساتھ رہے گا جو الہی ہو جو عزلی ہو جو عبدی ہو جو قیامتی ہو جو فاتح ہو جو اس کا سکردانہ ہو اس لئے یسو نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا میں اور باپ ایک ہیں میرا باپ کام کرتا ہے میں کام کرتا ہوں میں باپ میں سے نکلا ہوں یہ نکلنے والا کون ہے نکلنے والا کیا ہے یہ الہی شخص ہے دوسرا اکنوم ہے یہ کلام نفسی ہے اس لئے سلیب کو جب ہم برداشت کرتے ہیں تو ہمارے جسم جو ہے خدا مند میں مضبوط ہوتا ہے یوں تو سلیب ہمیں دکھا ذیت کو بھی ہو جاگر کرتی ہے مگر اس سے ہمیں تسلی تشفی ملتی ہے اس سے ہم زندگی کے اصول و ذوابت کو بھی جان سکتے ہیں اس لئے یہ جو ہے سلیب جو ہے کفارے کی بنیاد ہے کفارے کے بغیر ہمیں نجات نہیں مل سکتی اب ان کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے افضی بنا کے کفارہ دے کے میرے نہیں بلکہ سب کے پوری انسانیت کے گناہوں کو ڈامپ دیا ضروری ہے جو سلیب کے پاس آتا ہے وہ گناہوں سے دل جاتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے بہت شرط یہ ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں یسو مسیح نے جب بھی کسی کو شفا دی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے شفا دی اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا اچھا کیا روح قدس نے رسولوں کو ایک فریضہ عظیم دیا اور وہ فریضہ عظیم کیا ہے کہ ان کو ہمت جرط عطا کی کیا دی ہے ان کو ہمت دی جرط عطا کی تاکہ وہ مسیح کے گواہ بنے اور یسو مسیح نے کیا فرمایا میں باپ کے پاس جاتا تمہارے لئے مددگار بخشوں گا بھیجوں گا روح قدس جو ہے اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ مسیح کی گواہی دے اس لیے میں نے کیا کہا کہ سلیب کے واقعہ سلیب پر چڑھا ہوا جو شخص ہے وہ محدود بھی ہے اور لا محدود بھی ہے اور اس کی ساتھ باپ اور بیٹا اور روح قدس تینوں مشترکہ توپ اس کاوش میں اس منصوبے کے لاہی فیر کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اس لیے تینوں قنون نے لمح بلہ با ہمیشہ ایک ساتھ رہ کا کام کیا اس لیے کلام میں لکھا جہاں دو یا تین میرے نام کے لئے کٹھے گئے وہاں پر میں کیا ہوں گا مجود ہوں گا یہ مجود کون ہے یہ کلام مجسم ہے جس کے بارے میں یہ ہونہ فرماتا ہے کلام مجسم ہوا فضل اور سچائی سے ممور ہوگا ہمارے درمیان رہا ہم نے اس کا ایسا جلال دکھا جیسے باپ کے کلوتے کا جب یہ بیٹا مجود ہوتا ہے تو اس کے ساتھ باپ بھی ہیں بیٹا بھی ہیں رول قدس ہے اور ان کی مجودگی خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے جب وہ مجود ہوتا ہے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو پھر ہماری سندگیوں میں موزات ہوتے ہیں ہماری سندگیوں میں کلام جو ہے وہ تھٹھے مارتا ہے اس لیے زبون نویس فرماتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراہ میری راہ کے لئے روشنی ہے چراغ ان کے لئے جو انہوں نے چراغ کی حمیت کو سمجھا روشنی اس کے لئے جس انہیں چراغ اپنے ہاتھ میں لے کا اپنی چیزوں کو ڈونڈنا چاہا اس لیے کہ وہ میرا چرواہہ ہے چرواہہ ہمیشہ اپنی بیڑوں کے لئے جان دیتا ہے وہ نونانوے کو چھوڑ کر اپنی خوئیوں بیڑ کے پا جاتا ہے ہم خوئے ہوئے ہیں لوٹیے اور اس سلیب کے منصوبہ نجات میں شامل ہوگا مسیح کی بادشاہی کی گواہی دے جب تک ہمارے پاس بادشاہی کی گواہی نہیں ہے تمہارے پاس نجات کی بھی گواہی نہیں جب تک ہمارے پاس نجات کی گواہی نہیں تب تک ہمارے پاس بادشاہی کی گواہی نہیں اس لیے جو سلیب پر امان لاتا ہے وہ توبہ کرتا ہے اقرار کرتا ہے محبت کرتا ہے رفاقت و شراقت میں رہتا ہے وہ زندگی کا تاج پاتا ہے واقع سلیب میں جو ہے اقنوم کی جو خصوصیات ہیں وہ ہماری زندگیہ میں اندفرادی طور پر جاگر ہوتی ہے لوگ ہمیں تانہ دیتے کہ تم تین خدا کو مانتے ہیں ہم تین خدا کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں کس طرح؟ کیونکہ خدا کی ذات میں وہ موجود ہے خدا کو ہم اس کی عددی وحدت کو نہیں مانتے ہیں ہم اس کی ذاتی وحدت مانتے ہیں جس میں خدا باپ بھی ہے خدا بیٹا بھی ہے اور خدا روح لکود دنیا کا جتنے مذہب ہیں وہ خدا کی عددی وحدت کو مانتے ہیں مگر دین مسیحت پر ایمان رکھنے والے فلسفہ سلیب کو ماننے والے خدا کی ذاتی وحدت کو مانتے ہیں اور اقنوم کی کسرت کو مانتے ہیں کیونکہ خدا کی ذات میں خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روح لکودس کیا ہے؟ موجود ہیں جو اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں جب وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں باپ ہوتے میں محسوس کرتا ہے اور بیٹا ہوتے میں محسوس کرتا ہے روح لکودس ہوتے میں محسوس کرتا ہے ہمیں رہتے ہوئے نفرتوں میں کیوں ہیں ہمیں خدا کے دیو منصوبے کو کیوں نہیں پہچا رہے کیوں نہیں جان رہے کیوں اس میں بڑھنی رہے کیوں خدا کے حکموں کو نہیں مانتے کیونکہ خدا کیا ہے صادق ہے اور اس کے حکام کیا ہیں برحق ہیں ان باتوں کو سمجھ نہ چاہیے کیوں وہ صادق ہے کیونکہ وہ کامل ہے انسان کامل نہیں ہے ہم کاملیت کی طرف فرطقہ کر رہے ہیں مسیح یسو کی سلیب کے وسیلے سے یہ کاملیت کی طرف ماری کامزانی جو ہے بڑھو تیو ترقی جو ہے مسیح کے سلیب کے وسیلے سے ہے اس منصوبے میں آپ سب کو شامل کریں میں شکر گزار اس چینل کا نیشہ چینل کے وسیلے سے اب ایمانویل کے وسیلے سے آفیس بیرر کے وسیلے سے جو مختلف خادموں کو بلاتے ہیں اور خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ مختلف چینل تک اور مختلف گونتا مختلف شہروں تاپ مختلف ملکوں تاں پہنچے تاکہ سلیب کی ہمیت جو ہے وہ جاگر ہو سکے اور خدا کی شخصیت اور اس کی بشریت کو سمجھ سکے کیونکہ ہم کیونکہ وہ صاحب علویت انسان ہے یعنی کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی وہ محدود بھی ہے اور دامحدود بھی ہے اس لئے باپ نے بیٹے کو کفارک لی اس لئے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم سے محبت رکھے اس لئے اس نے اپنا رول قدس ہمیں دیا ہے بیجا ہے بکشا ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم کیا ہے دنیا کے سامنے ششہ پلائی دیوار بان جائیں شیطان کو شکست دے اس کے منصوبے کو فنا کریں کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی کا منصوبہ دیا ہے اور وہ زندگی کا منصوبہ کیا ہے انجیل کی بشارت انجیل کا پیغام انجیل کی خدرت انجیل کی محبت اس چینل نے اس بوش کو اٹھایا ہے کہ انجیل کو پھلاؤ انجیل کے پیغام کو دنیا کے کونے تو انہیں تک پہنچائے تاکہ لوگ انجیل کو سمجھے انجیل کی محبت کو جانے انجیل کی قدر کو سمجھے اور اس کی قدرہ سے ہم اپنی خطاؤں کو دور کر لیں شیطان کو اپنی زندگیوں سے خاندانوں کی زندگیوں سے کلیسے کی زندگیوں سے اور ملک کی زندگیوں سے دور کریں خدا نے ایک مقصد کے لئے اس ملک میں رکھا یہ ملک ہمارا ہے ہم نے مل کا اس کو سوارنا ہے اور اس کے لئے دعا بھی کرنی سلامتی کی دعا کرنی بلکہ سب ملکوں کے لئے دعا کرنی ہے اور اس وبا کو بھی یسو کے نام سے ڈانڈنا ہے یہ کرونا وبا انسانوں کو پریشان کر رہی ہے یہ بھی شیطان کا منصوبہ ہے مگر ایماندار اس منصوبے کو شکست دینا چاہتے ہیں دعا کے وسیلے سے کلام کے وسیلے سے تاکہ ہم خدا میں کیا جا سکے فتح پا سکے خدا میں مقبول کیا جا سکے اور مسالی شگید بن کا ٹھینہ نہیں اس حکم کے طرف جانا جو میرے خدا نے میرے منحچی میرے رہبن دیا پس تم جاؤ اور گہر قوموں کو شگید بنا ان کو خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رلکدس کے نام سے ببتسمہ دو ان کو تعلیم دو ماخر تک تمہارے ساتھ ہوں اس طرح میں یہ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ واقعہ سلیب کے مشتر کا منصوبہ سازی کو سمجھیں جاننے عمل کریں اور خدا مند کے گواہ بنیں خدا مند آپ کو برکہ دیا یہ ہم دعا کریں مسیح اس میں آسمانی پتا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ تو نے موقع دیا نیشن ٹی وی کے وسیلے سے کہ کلام کے چاند ایک باتیں ایمان سے روح سے محبت سے خدا مند خدا جو ہنٹو کی کربانی کے صورت میں نکلتی ہیں ایک دوسرے تک پہنچائیں اور مسیح میں ہم قاہم ہو سکیں مضبوط ہو سکیں اور ایک دوسرے کو نجات کی باتوں سے مستفید کر سکیں ہم کمزور ہیں تو زور آور ہے تو زور آور ہے تو ہمیں روح سے نوازتا ہے تاکہ ہم پیارے خدا مسیح میں قائم اور دائم رہیں اور اس کی منصوبہ سازی کے پر خدا مشامل ہو کا دنیا کے کونے کونے تک پہنچے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے پیارے خدا اس چینل کے لیے اس انتظامیہ کے لیے اور پورے آفس بیرر کے لیے دعا گوں سب کو بھرک کے دے سب کو سلامتی بخش اور سب کو اپنے نام کے لیے استعمال کا اور یہ چینل پیارے خدا دنیا کے کونے کونے تک تیرے پیغام کو پہنچا رہا ہے اور اس کے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر ہو اے خدا ہماری کمزوریوں کو دور کا مسیح ایمان میں کامل کا اور تاکہ مسیح کے گواہ بن سکیں اس مسیح کے نام سے آمین خدا میں آپ کے ساتھ